بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مومز کچن جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں ایدو الفطر کے خوبصورت فیسٹویل کی آمد ہے میٹھ ہید ہے میٹھا تو بنے گا ہی اور سٹرابری کا سیزن بھی چل رہا ہے ہم بنائیں گے سٹرابری کے ساتھ جس کے لئے جو کہ ہے سٹرابری ڈیلائٹ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کے لئے میں کون سے انگریڈینٹس چاہیے ہم لیں گے میری بسکٹ کے ہاف رولز ہاف کپ شوگر 500 گرامز یعنی ہاف کیجی سٹرابریز 250 ml ملک کوئی سا بھی دودھ یوز کر سکتے ہیں 2 پیکس آف فریش کریم اینڈ کنڈینس ملک آئیے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سٹرابری اور چینی کے ساتھ بلینڈر جار میں ڈال کے ایک پیوری ریڈی کر لیں گے اور تھوڑی سی پیوری ہم سیف کریں گے ڈیزرٹ کی ڈیکوریٹنگ کے لیے اب ہم اس میں آٹ کریں گے فریش کریم میں نے 200 ml کے دو پیک لیے تھے آپ کسی بھی برینڈ کی کریم یوز کر سکتے ہیں اسے میکس کیجئے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں then welcome and kindly subscribe to my channel and hit the bell icon for watching future videos اسے اچھے سے میکس کیجئے میکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے کنڈینسڈ ملک یہ میرا ہوم میٹ کنڈینسڈ ملک ہے میں نے 200 گرامس لیا تھا اگر آپ اسے مارکیٹ سے پرشیز کرتے ہیں 400 ml والا جو کین ہے تو پھر ہاف کین یوز کیجئے گا اسے اچھے سے میکس کیجئے سائیڈ پر رکھئے اور ایک باؤل لیچئے دودھ لیں گے ہم اس میں میری بسکٹ کو ڈپ کریں گے بہت زیادہ ڈپ نہیں کریں گے کہ بسکٹ ٹوٹ نہ جائیں اسے باؤل میں پلیس کریں گے ہم سبھی بسکٹ کو پلیس کرنے کے بعد ہم نے جو پیوری ریڈی کی تھی ہم اسے پور کریں گے اس کے بعد ہم اس پہ سٹرابری کے سلائسیز جو ہیں وہ پلیس کریں گے سٹرابری کے سلائسیز پلیس کرنے کے بعد ہم وہ ہی پروسس کو ریپیٹ کریں گے بسکٹ کو دودھ میں ڈپ کریں گے اور اس کے اوپر سیٹ کریں گے اس کے بعد جو بچی ہوئی پیوری تھی وہ ساری جو ہیں وہ بسکٹ کے اوپر پورک کر دیں گے بسکٹ کو کور کر دیں گے اب وہ جو پیوری ہم نے بچا کے رکھی تھی اسے پائپنگ بیگ میں ڈال کے ہم ایک لائننگ کر لیں گے اگر آپ کے پاس پائپنگ بیگ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ سپون سے بھی کر سکتے ہیں سکیور کی مدد سے ہم ایک پیٹرن ڈرو کر لیں گے آپ اس کے جگہ پر ٹوٹ پک یوز کر سکتے ہیں اور اپنی پساند کے مطابق کوئی سا بھی ڈیزائن اس کے اوپر بنا سکتے ہیں اب ہم اس پہ ویسے ہی سٹرابری کے سلائسیز میں وہ ڈیکوریٹ کریں گے سٹرابری کے سلائسیز اس پہ پلیس کرنے کے بات ڈیکوریٹنگ کرنے کے بات ہم اسے چل ہونے کے لیے 5-6 آرز کے لیے فریزر میں رکھیں گے چل ہونے کے بات آپ اسے انجوائے کیجئے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہو تو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کیجئے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے تھینکس فار واشنگ سٹی ٹیونڈ اپنا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا سی یو سونے نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ تل دن اللہ حافظ